تو اسلام علیکم دوستو اگر آپ سب کا ہماری نئی ویڈیو میں تو دوستو آج پھر ہم آپ کے لئے لے کے آئیں ایک اور خوبصورت سا کرتے ہیں جو بلکل یونیک اور ڈیفرنٹ ڈیزائن ہے دوستو بہت خوبصورت ہے دیکھیں کتنی فینشنگ کے ساتھ ہمارا ہے ڈیزائن بن کر تیار ہوا تو اسی طریقے سے کچھ آپ کو بھی سیکھنا ہے تو پلیس اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں چلیش شروع کرتے ہیں ویڈیو یہ دیکھیں ہم نے کرتا کاٹ لیا ہے نورمنٹ جو ہمارے کرتے ہی کٹنگ ہوتی ویسا ہی آپ کو اس کو کاٹ لینا ہے ٹھیک ہے يہے کرنگ ہو چکی onosis اب اس کے بعد ہمیں کرنا ہے یہ دیکھیں کندی بن mmm ch necr اس طریقے سے آپ کو اس کا سنٹر لینا ہے یہ سنٹر لینا ہے آپ کو اور اس کے بعد اس کو کٹ کا اٹھا لینا ہے اس پر ایک اس طریقے سے اور اسی طریقے سے اس کو فول کرنا ہے یہ کناری برابر ملا لینا کٹکا اٹھایا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے ملا لیں جو یہ کٹکا ہے آپ کا اس پر ایک نشان لگا لیں آپ اس طریقے سے رکھ کر ٹھیک ہے جس سے کہ آپ کی لینچ بلکل فکس آ جائے گی ٹھیک ہے آپ جو یہ سیدھا کٹ کریں گے یہ بلکل بھی درچہ نہیں ہوگا اس طریقے سے آپ اس پر بلکل سیدھا نشان آ جائے گا ٹھیک ہے آپ چاہیں تو انچی ٹیپ سے یا سٹیٹ پٹی سے بھی کر سکتے ہیں ہمارا پاس سٹیٹ پٹی جو ہے چھوٹی ہے تھوڑی اس ویسے تو آپ اس طریقے سے انچی ٹیپ سے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے انچی ٹیپ اس طریقے سے رکھ کر کر لیں یہ نورمل چیزیں ہیں دوستو جو آپ بہت ہی آسانی سے کر لیں گے بہت ہی بہت سے بگینرز ایسے ہوتے ہیں جو ابھی سیکھ رہے ہیں ان کو اتنی نولیج نہیں ہوتی تو ان چیزوں کو بھی ہمیں ایک کر کے سمجھانا پڑتا ہے تاکہ وہ بھی سمجھ جائے ٹھیک ہے دوستو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے تو اسی طریقے سے آپ کو اس پر بھی نشان لگا کر اور اس کو بھی سٹیٹ کر لینا اب اس میں آپ کو کیا کرنا ہے ایک سائٹ سے اس کو کٹ کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو ایک سائٹ ہم کٹ کریں گے اور ایک سائٹ ہم پٹی دیں گے جیسی کہ آپ نے تھم نیل میں دیکھ لیے ڈبل کلر کی جو پٹی آ رہی تھی ہماری ویسی پٹی دینا ہے آپ کو تو وہ کیسے دیں گے وہ بھی دیکھیں آپ کو بہت ہی ایزی طریقہ دوستو اور بہت ہی سمپل طریقہ ہے بس آپ کو ایک بار دیان سے ویڈیو دیکھ لینا ہے جب ایک بار آپ دیان سے دیکھ لیں گے تو آپ کو دوبارہ کمنٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی سب چیز آپ کے سمجھ میں آ جائے گی ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں سائٹ سے ہم اس پر نشان لگیں گے چار انچ کا ٹھیک ہے اب دوسری سائٹ سے پہ آپ کو چار انچ کا نشان لگا لینا ہے یہ دیکھیں سائٹ چار انچ کا نشان لگا لیتے ہیں ہم اس کو لگانے کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کو سینٹر کا نشان دیکھ رہا ہوگا دیکھیں دیکھ رہا ہے سینٹر کا نشان ایک بار اور ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہ دیکھیں دونوں کونوں پر رکھ کر اس طریقے سے آپ سینٹر اٹھا لیں اس کا جو کہ آپ کو دیکھ رہا ہے سینٹر کا نشان اب اس سے آپ کو جو چار انچ کا نشان لگا اس سے سینٹر نشان پر اس طریقے سے ملا دینا ہے ٹھیک ہے دوستو بلکل نیچے کی طرف ملانا نشان تھوڑا اوپر لگا تھا ہم نے اس طریقے سے سینٹر میں جو ہے بھی بنا دینا ہے آپ کو پورتے کے آپ کے اب اسی نشان پر آپ کو اس کو کٹ کر لینا ٹھیک ہے جیسا جیسے نشان لگا ہے انہیں نشانوں پر آپ کو اس کو مارک ٹو مارک کاٹ لینا ہے اور اس کو کٹنے کے بعد آپ کو ایک سائٹ کٹ کرنی ہے اس کی اب آپ وہ کوئی سی بھی کر سکتے ہیں چاہے تو آپ لیفٹ ہینڈ والی سائٹ کر سکتے ہیں چاہے تو ریٹ ہینڈ والی چاہے تو سیدھی سائٹ یا لٹھی سائٹ کوئی سی طرف آپ کو کٹ کر سکتے ہیں تو ہم سیدھے ہاتھ کی طرف سے کٹ لگائیں گے اس پر یہ دیکھئے اس طریقے سے اس سے پہلے آپ کو بلٹے سیدھے کا نشان لگا لینا ہے تو ہم نے لگا لیا ہے یہ ہمارے فرنٹ کٹ چکا ہے دوستو اس طریقے سے اب اس میں آپ کو کیا کرنا ہے یہ دیکھیں اُلٹے کا نشان دیکھ رہا ہے آپ کو اس کو اُلٹائی رکھنا اور ایک بوٹ کی طرف اس طریقے سے پریس سے فولڈ کر لینا ٹھیک ہے اس طریقے سے بہت ہی ایزی ہے آپ فولڈ کر لیں اس کو اس کے بعد دیکھیں اب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں سے لگانا ہے نو انچ گریشان جو کہ ہم تاویز بنائیں گے ہمارا ٹھیک ہے وہ نو انچ کا رہے گا اور نیچے سے جو چاپ کھلے گا وہ بھی ہمارا نو انچ کا رہے گا ٹھیک ہے دونا چیزیں نو انچ کی رہیں گے آپ کی دوب کو نشان لگا لیں اس طریقے سے اور اس طریقے سے نشان لگانے کے بعد یہ دیکھئے آپ چاہیں تو اس کو تھوڑا کمی ہے زیادہ بھی آپ کے سائز کے اکورڈنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو ان نشانوں پر کٹ کر لگا لیں پھر آپ چلتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کیا کرنا ہے آپ کو لینا ہے پٹی ٹھیک ہے یہاں تک آپ کی سمجھ میں آ گیا اب یہاں سے آپ کو یہ جو دوسری سائٹ پہ نشان لگا جہاں پہ ہمیں پٹی دینی ہے ٹھیک ہے دوستو تو آپ کیسی بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا پاس اس طریقے کا کپڑا تھا تو اس میں تین پٹی ہیں تو آپ کوئی سے بھی کلر کے پٹی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم بلو والی پٹی دیں گے اب کسی بھی طریقے کا چیکس کا کا پرنٹ کا لائننگ کا یہ جس طریقے سے ہمارا پاس کپڑا اس ٹائپ کا آپ کو مل جاتا ہے تو آپ اس ٹائپ کا کپڑا بھی لگا سکتے ہیں پٹی میں یوز کرنے کے لئے ٹھیک ہے ہمیں یہ اچھا لگا تو ہم نے ہمارا پاس پڑا تھا ویسٹڈ تو ہم نے یہ لگا دیا اور اس پر اچھا بھی لگ رہا ہے اس سکو لگا دیا ہے اسی طریقے سے آپ بھی لگا لیں جو آپ کو اچھا لگیں ٹھیک ہے اس طریقے کی پٹی کٹنا ہے اب جو بلو نشان کی جو کناری ہے نا یہ دیکھئے اس طریقے سے پریس سے فول کرنا اور دوسرے سائیڈ بھی اس طریقے سے فول کرنا جو آپ کی بلو پٹی ہو بلکل فکس لے جاتا ہے آپ کو اس بلو پٹی کے سائیڈ سے تھوڑا سا مارج نکالنا اس کو کچھ کرنا آپ کو دو انچ کی پٹی لینے اس کو دبل فول کرنا جو کہ ہم نے کئی بار آپ کو بتا رہے گا بہت سے الگ الگ ٹائپ کی ڈیزائنز میں ویسے ہی آپ کو پہن انچ کے قریب تقریباً پون سے آدھا انچ کے قریب اس کو باہر نکالتے ہوئے لگا دے آپ جو کہ آپ کا بٹن ٹیک کا آپ کرے گی تو یہ پٹی لگ گئی ہماری اب اس ٹک کو دیکھئے لگنے کے بعد کروس کاٹنا آپ کو سیدھا نہیں کاٹنا تاکہ آپ کی نوک جو بلکل پرفیکٹ بن جائے راؤنڈ میں تو کندی پر سے بھی اس طریقے سے کاٹنا ہے یہ کندی کا راؤنڈ بن جائے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کو دونوں چیزیں کٹ لینے اب ہم لگاں گے ہمارا مین کا فرنٹ پہ پٹی آٹیج کریں گے ہم اور پھر یہ دیکھیں ایک نو انچ کے پٹی ہم نے چاپ کائی جس کی چوڑائی ہے لگبک کون انچ ٹھیک ہے جو لنبائی ہوگی تو ساڑھا نو سے دس انچ کے قریب ہوگی دس گیارہ انچ کے قریب اور یہ دیکھیں ایک ڈیلڈ انچ کی پٹی ٹھیک ہے اس کی جو تقریباً چوڑائی ہوگی وہ ہوگی آپ کی گیارہ انچ کے قریب ٹھیک ہے تو نو انچ ہمارے دونوں اوپر نیچے کے نشان لگا ہم نے آپ اس سے ایکسٹر لے لیں ایک سے ڈیلڈ انچ کے قریب تو وہ دونوں پٹی آپ کو اس طریقے سے رکھ لیں ایک پون انچ کی اور ایک ڈیلڈ انچ کی دیکھیں پٹی ہم نے چپکا لیا بس اس پر ایک ایک سو سائٹ پہ ہم نے چھوڑا تاکہ اس پر آپ کی سلائی آ جا ٹھیک ہے تو یہ تقریباً بیٹری ہماری پون انچ کے قریب ٹھیک ہے نا تو یہ پٹی آگئے ہماری اس طریقے سے آپ کو سٹیٹ پٹی فولڈ کر لینا اب اس کو جو ہم نے مارک لگا اس کے بلکل سینٹر میں دینا پٹی کو یہ دیکھیں جو لائننگ ہمارے جو ہم نے پٹی لگائی اس کے بلکل سینٹر میں آنا چاہیئے ٹھیک ہے دوستو اس طریقے سے دھیان سے دیکھتے ہوئے اور آپ اس پٹی کو آرام سے لگا لیں یہ جو ہم نے نشان لگایا تھا سیدھا ہے اس کے بلکل سینٹر میں آنا چاہیئے پٹی جو بیچ کا حصہ ہے وہ سینٹر میں آئے آپ کا اور اسی کو رکھتے ہوئے آپ بلکل سٹیٹ رکھتے ہوئے صفائی کے ساتھ اور باریک اسے اس کو لگا لیں اور اس کو لگانے کے بعد آپ کو اس کو لگا لینا ہے رہان سے پھر اس کے بعد ہم اس میں پٹی لگائیں سائٹ والی تو دوستو یہاں تک اگر ویڈیو آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور آپ کو اگر کسی ٹوپک پر ویڈیو چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں پلیس ضرور سے کمنٹ کریں اور بتائیں آپ کو کس ٹوپک پر ویڈیو چاہیے جتنے زلدی ہوگا ہم آپ کے لیے لہے دیں گے اور اگر اس میں کچھ آپ کو پوچھنا ہے تو وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں دوستو اپنے فیملی فرنس میں تاکہ وہ بھی نئے نئے ڈیزائن سیکھ سکیں تو دیکھیں ہم نے ایک پٹی لینا ہے جو ہم نے ڈیلڈ انچ کی پٹی جب کھئی تھی ایک سائٹ سے فول کر کے وہ لینا ہے اس کو نیچے سے اس طریقے سے کٹ کے برابر فول کرنا ہے یہ دیکھیں آجہ انچ کے قریب مارجن فول کرنا ہے آپ کو اس طریقے سے اس لئے ہم نے اس کے لینا ہے جوہے مارجن کپڑا ایکسٹر لیا تھا ہم نے اس کو یہی سے پککہ کر کے آپ کو اور ایک بوت کی س الطرق لگا دینا ہے دیکھیں ایکسٹر سنے لیا تھا ہم نے بڑا رہ گا تو کوئی ڈککت نہیں ہے ہمارا پھوڑال قبل کر دیں گے اس کو یہ دیکھیں اس طریقے سے تو آپ کو بھی ایک سٹا لینا ہے یہ دیکھئے جان themed اب جہ سے آپ کو ایک سلائے لگانا ہے یہ س چلائے لگانا ہے اور اس کو جو آپ کا قبل کرنا ہے اور اس کو جو آپ کا end point اس طریقے سے نکال لینا ہے اس کو یہ نکل گیا ہمارا تو یہ دیکھیں کتنی ایزی لیے ہماری یہ پٹی بن چکی ہے اب اسی طریقے سے آپ کو نیچے کی پٹی بنائیں تو نیچے کی اس طریقے سے رکھنا ہے اور اس کو سلائے لگا دینا ہے ایک بوٹ کے ٹھیک ہے اور جو ہم نے ہماری جو پٹی ہے یہ تھوڑی چھوڑی ہے تو ہم نے اس کو باہر کی طرف نکال دیا ہے جو کپڑے پہ جو ہماری سلائے لگ رہی ہے وہ ایک بوٹ کی ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم زیادہ لگا رہے ہیں تو ہم نے تھوڑا جو بڑتی مارجنت کا کاٹنے کے بجائی ہم نے بڑتی رکھ لیا ہے فرنٹ سے یہ دیکھیں اس طریقے سے کٹکے پہ پکا کر کے فول کر کے اس کو لگا دینا اب جو یہ ہمارا مارجن کاٹ رہا ہے یہ اوپر والی جو ہم نے پٹی لگا ہے اسی کا ہے تو اس تو نیچے کی نہیں ہے یہ نیچے کی دیکھیں کتنی باریک کناری ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ نے سمجھے کہ ہم نے نیچے کا بھی کاٹ دیا ہے اور کوئی confusion نہ ہو آپ کو اس طریقے سے فول کر کے بوٹ کی سلائے لگا دیں اس کو پر تو یہ بھی ہماری بن چکی ہے جیسے کہ ہم نے اوپر کے بنائی تھی اسی طریقے سے ہماری یہ بن چکی ہے دوستو دونوں فرنٹ بن گئے اب اس کو آپ کو فرنٹ میں اٹیج کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں وہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک ٹاکی لگانا ہے اٹیج کرنے کے لیے اس کو مین فرنٹ سے ہی جو بیچ کا حصہ ہے اس کو آپ کو فرنٹ سے جوڑنا ہے اب یہ دیکھیں اس میں کیا کرنا ہے آپ کو تو اس کو اوپر سے آپ کو برابر ملانا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں اوپر سے برابر ملانا اور جو اس کا کناری اوپر والے فرنٹ کی وہ آپ کو بلکہ سلائی کے برابر رکنا ہے یہ دیکھیں آپ کی جو سلائی دیکھتے ہیں بس یہ سلائی چھپ جائیں آپ کی اس طریقے سے رکھنا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو آپ کا کٹ آ رہا ہے یہاں پر ایک نشان لگانا ہے آپ کو اور اس کو برابر پکڑتے ہوئے یہ جو دوسرا کٹ ہے ہمارا یہاں پر بھی ایک نشان لگا دینا ہے تو یہ دیکھیں دونوں نشان لگ گیا ہے ہمارے اب اس میں جے کرنا آپ کو پلٹ کر رکھنا ہے یہ دیکھیں اولٹا کر کے رکھنا ہے تو بٹن ٹیک والی تو سیدھی ہے ہماری اور یہ اولٹی سائٹ ہے اب یہ کٹکے سے ملا کر آپ کو رکھنا ہے یہ دیکھیں اب جو یہ سلائی آئی گی نا تو ہم نے بٹن ٹیک پہ جو کپڑا لگایا یہ آدھن باہر نکالتے ہوئے اسی کو اوپر آئی گے آپ کی یہ والی سلائی ٹھیک ہے جب آپ ہاتھ رکھ کے دیکھیں گے تو آپ کو آرام سے دیکھ جائے گا ٹھیک ہے نا اس طریقے سے معلوم دے جائے گا کہ آپ کی سلائی کہاں تک لگی بھی ہے تو اس طریقے سے پکا کر کے اس کو پھٹا دینا آپ کو ٹھیک ہے آپ کی جو سلائی ہے فرنٹ اٹھانے کے بعد آپ کی سلائی دیکھیں نہیں بس یہ دیان نہ کنا اگر ہلکی سے دیکھتی ہے تو تھوڑا سا اور مارجن دباتا ہوئے سلائی لے لیں ٹھیک ہے دوستو تو یہ دیکھیں یہ ہمارا فرنٹ آ چکا ہے بڑے ہی فنشن کے ساتھ اور بالکل پرسیٹ یہ دیکھیں ہماری سلائی بغیرہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہی ہے اس کے اندر یہ دیکھیں نیچے والی سلائی نہیں دیکھ رہی ہے ہماری اب اس پر چاہے تو آپ اس کو صرف ٹاکی باندھ کے چھوڑ دیں نیچے کے سائٹ اور اوپر کے سائٹ یا آپ چاہے تو ایک لبکی سلائی بھی لگا سکتے ہیں تو ہم اس پر لبکی سلائی لگائیں تاکہ اس کو ایک اور سپورٹ مل جائیں چنگل سلائی کبھی بھی نکل سکتی ہے آپ کی تو آپ ڈبل کر دیں اس کو چاہے تو اندر سے ڈبل کر دیں یا اوپر سے بھی لگا سکتے ہیں ہماری طرح تو یہ دیکھیں یہ ہماری ہو گئی اب اس پر آپ کو پکا کر دینا تاکہ یہ بلکل پرفیکٹ آجیں جو ہم نے پیلے سلائی لگائیں تو اسی پر سلائی لگائیں گے اور اس کو لگا کے آرام سے کاٹ دیں تو یہ دیکھیں دوست اسی طریقے سے ہمارا فرنڈ تیار ہو چکا اب ہمیں اس میں کندی بغیرہ لگا کر اسٹین چڑھانی ہے ٹھیک ہے تو ویسے ہی جو نورمل پروسیس ہوتا ہے آپ کا سائٹ کا جو کٹنگ کرتے ہیں وہ نورمل رتا ہے ہمارا تو اس طریقے سے آپ کو اس کی پٹے لگا لینا چونکہ ہم کئی ویڈیوز میں آپ کو کئی بار بتا چکے ہیں پھر بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز پرسٹ بار ہماری ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں ان کو سمجھ میں آ جائیں تو اس لئے ہم ہر بار بتانا پڑتا ہے ہمیں یہ چیز ٹھیک ہے تاکہ آپ کو کسی کو کوئی پروبلم نہ ہو سمجھنے میں ایک ہی ویڈیو میں آپ جس بھی ٹوپک پہ دیکھیں ویڈیو وہ آپ کو کمپلیٹ ویڈیو ملے ٹھیک ہے اس لئے ہم ہر بار آپ کو یہ پروسیس بھی بتاتے ہیں سٹین کا حالہ چھٹنا ہر ایک چیز ہم آپ کو بھارکی کے ساتھ اور ایک ایک چیز آپ کو بتاتے ہیں تو اس پر رکھ کر آپ کو کندی جوڑ دینا جسے آپ نورمل جوڑتے ہیں کندی سائٹ گلے والے میں دیکھیں اس طریقے سے اور جو ہے اس کا فرنٹ اکھٹا دیں اور بٹن ٹیک والی ہی سائٹ جوڑ دیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہمارا اب اسی کو پلٹ کر آپ کو ایک لپکی سلائے لگا دینا اور نیچے سپورٹ کے لیے ایک پٹی دبا دینا جو کہ دوسکت کے قریب پاہر نکلتے ہو رہے گی اس پر ہمارے بٹن لگ جائیں گے دوستو اس طریقے سے آپ کو اس کو لگا دینا ہے یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے آپ کو اس کو لگانا ہے تو یہ لگ گئی ہماری اس طریقے سے ہم دوسری کندی پر بھی سلائے لگا لیں گے اب اس پر آپ کو کچھے لگا لینا یہ دیکھیں اس طریقے سے رکھ کر ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کو اس کو لگا دینا ہے پھر اس کے بعد ہم اس کا حالہ چھاٹیں گے تو یہ دیکھیں حالہ اس طریقے سے چھاٹنا ہے آپ کو تو وہ بھی آپ دیکھیں دیکھیں اس طریقے سے آپ کو رکھ لینا اب اس کو رکھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوتے بھی دیکھیں تو اس میں آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے کہ آپ کو تھوڑی سے کندی چھوٹی بڑی آئے گی جو کی دو ست تین سوٹ ہوگی تو ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کو چاکا نشان لگا لینا اس کے اوپر یہ ملک ہے ہمارا چاکا نشان اب ہم اس کا آلہ چاٹ لیں گے تو کندی آپ کی تھوڑی سے چھوٹی بڑی آئے گی دوستو تو اس پر آپ زیادہ فوکس نہ کریں کہیں آپ سوچیں کہ یہ کیسے آگئے چھوٹی بڑی تو سائل ٹرم نے دبائیے تو تھوڑا سا چھوٹا بڑا آپ کا ہوگا تو زیادہ ٹینشن نہ لے اس کی کوئی فرق نہیں پڑھنے والا اس پر نہ آپ کے ڈیزائن پر اور نہ ہی آپ کی فٹنگ پر ٹھیک ہے دوستو تو اس طریقے سے آپ کو ایک آدھینٹ کے قریب چھوٹی کارٹ نہیں اور اس کو الٹی رکھ کر چڑھا دے نہیں تو ہم فٹا فٹ سے لگا لیتے ہیں اس کو پھر دیکھاتے ہیں آپ کو کس طریقے سے ہمارا یہ ڈیزائن بننے کے بعد لگتا ہے اور ویڈیو پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک شیئر سسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لئے اسے نئے نئے کونٹنٹ لاتے رہیں نئے نئے ڈیزائن لاتے رہیں دیکھیں دوستو یہ ہو چکا ہم آتا ہے ملتے ہیں دوستو پھر کہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نئے ڈیزائن کے ساتھ اب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ